ہلو ایوری ون ویلکم ٹو میچینل کچن کھانا اور سواد ہیدر آباد کی بہت ہی فیمس ڈس لونجے یعنی خضور کی ریسپی جو ہیدر آباد کے ہر مٹھائی کے شاپ پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ریسپی بہت آسان ہے سردیوں کا موسم ہے کچھ کھانے پینے کی چھوکتی رہتی ہے تو آپ اسے بنا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے اس طرح کا ایک مکسنگ بول تھالی وغیرے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ بھی جو آپ کے گھر میں آویلیبل ہو اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ میدہ اور ایک کپ گہوں کاٹا آپ اسے صرف میدے میں بنا سکتے ہیں لیکن صرف گہوں کے آٹے مت بنائے گا کیونکہ تھوڑا سا بنانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو میں دونوں ملا کر بنا رہی ہوں خاص بات یہی ہے کہ میں گہوں کے آٹے اور میدے کے ساتھ بنا رہی ہوں ایک کپ گہوں کاٹا ہے ایک کپ میدہ چوتھائی کپ سوجی کرنچ لانے کیلئے ضرور ڈالیے گا اور ساتھی ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ الائچی کا پاورڈر میں نے دردرہ کوٹا ہوا ہے بارک مت پی سیئے گا تھوڑا سا کھاتے وقت جو فلیور آتا ہے نا تو وہ اچھا لگتا ہے الائچی کا اور آدھا کپ میں نے ڈیسینیٹڈ کوکونٹ ڈال دیا ہے ایک کپ پی سی ہوئی چینی ڈال دی ہے ایک چمچ سوپ سب سے کمپلسری جو چیز ہے وہ ہے سوپ بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے سوپ کو ضرور ڈالنا ہے سارے چیزوں کو میں نے اچھے سے ملا لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے دیسی گھی گھی یا میلٹیڈ بٹر جو بھی آپ چاہیں ڈال سکتے ہیں یا پھر نو اسمیل جو آئل ہوتا ہے جسے ریفائن وغیرہ وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن گھی میں یہ زیادہ خستہ بنتا ہے ملٹیڈ دیسی کی ہے یہ چوتھائی کپ میں نے لیا ہے سارے چیزوں کو میں نے ایک ہی میزرمنٹ کپ سے ناپا ہے لیکن اگر آپ کا اپاس میزرمنٹ کپ نہیں ہے تو آپ پریشان مت ہوئیے گا گھر کا کوئی بھی کٹوری یا گلاز میزرمنٹ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ہی برتن سے میں نے آپ کو ناپ کر اسی لیے دکھایا ہے تاکہ آپ کو گھر میں ناپنے میں آسانی ہو تو اچھے سے ملانے کے بعد اس طرح مٹی بان کر دیکھیں گے یہ تھوڑی بائنڈ ہو رہا ہے صحیح ہے بلکل اب میں آپ کو پانی کا ریشیو بتاتی ہوں تو پانی یہاں پر میں نے آدھا کپ بھی لیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیے گا زیادہ بلکل مٹ ڈالیے گا یہ دیکھیں دو میں نے بلکل سکت لگایا ہے تو آپ کو بھی سکت دو لگانا ہے کیونکہ اگر آپ اسے دو کو بناتے وقت پانی زیادہ ڈال دیں گے گیلا کر دیں گے تو جو آپ کا کھجور ہے وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں بنے گا سکت دو لگانا ہے اس بات کا دھیان لکھئے گئے یہ دیکھئے چوتھائی کپ پانی بچا ہوا یعنی چوتھائی کپ پانی میں نے استعمال کیا ہے اور آدھا بچ گیا ہے ٹھیک ہے ہاف کپ لیا تھا تو دو تیار ہے ہم نے اسے ریشٹ بل دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے دس منٹ بعد چلیے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سکتے ہیں اگلی دبا کر میں آپ کو دکھاتی ہوں پریس کر کے تو کافی زیادہ ہارڈ ہے اچھے سے ہم اسے ایک بار مسل لیں گے اس کے بعد ہم اسے بھی لیں گے تو روٹی کی طرح نہیں بھیلنا ہے تھوڑا سا موٹا ہی بھیلنا ہے نہ بہت زیادہ پتلا نہ بہت زیادہ موٹا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح ہے میں آپ کو بتا دوں فرینڈ کی جو ہلوائی کی دکانوں پر یہ خجور ملتا ہے ہیدہباد میں میں اسی شیپ میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں ویسے آپ اپنے حساب سے اس کا شیپ یا ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو جیسے کاجو کتلی ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ہمیں اسے بنانا ہے یہ دیکھیں کتنا پتلا ہے اور کتنا موٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ پتلا بہت زیادہ موٹا نہیں ہے میں نے اسی حساب سے کٹ کر لیا ہے چلیے فرائی کرتے ہیں تو ایک سائیڈ پر میں نے اگر آپ کے پرفیکٹ دو تیار ہے تو یہ کبھی بھی چپکے کا نہیں تو ایک ایک کر کے ہم ڈالیں گے ایک بار میں زیادہ مر ڈالیے گا اتنا ہی ڈالیے گا جتنا آپ آرام سے الٹ پلٹ کر سکیں کیونکہ یہ اوائل میں جب ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں بہت ہی کیر فولی اسے پلٹنا ہوتا ہے جیسے ہی یہ ایک سائیڈ سے سیکھ جائیں گے ہم اسے پلٹ دیں گے فلم کو ہمیسا ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے میڈیم لو اس لیے رکھیں گے کیونکہ یہ زیادہ اوائل نہ سکھے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الٹ پلٹ کر میں نے اچھا سا کلر آ جانے تک اسے فرائی کیا ہے آپ دیکھو فرنس میں نے آپ کو جب کٹ کیا تھا تو دکھایا تھا کتنا پتلا تھا لیکن یہ فول گیا ہے اچھے سے سکھا ہوا ہے اس لئے یہ کافی موٹا ہو گیا کتنا سارے کریکس دکھ رہے ہیں آپ کو اس میں کافی سارے لیئرز بنی ہوئی ہیں تو ہم اسے نکال لیں گے کیونکہ بڑھیا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے ہر طرف سے اچھے سے سکھ چکا ہے فرنس میں آپ کو یہ کٹ کر دکھاؤں گی توڑ کر دکھاؤں گی کتنا زیادہ سوفٹ بنا ہے لونجے حید آباد کی ہر مٹھائی کی شاپ پہ لگ بھگ آپ کو مل جائے گی فرنس یہ وہاں کی بہت مزدی سے اس ریسیپی کو آپ ضرور سے ٹرائے کریں ریسیپی ہماری تیار ہے فرنس آپ دیکھ سکتے ہو تو ہماری ریسیپی آپ کو کیسی لگی ویڈیو کیسی لگی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا فیملی فرنس میں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر فورس ٹائم ہے تو پلیز سبسکرائب بھی جرور کیجئے گا جس سے آپ میرے آنے والے سب لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھی ملتے رہیں تو فرنس اچھا کھائیں ہلڈی کھائیں اپنا خیال رکھیں اور ہمیں کمینز میں بھی یاد رکھیں